بسم اللہ الرحمن الرحیم دیشت الحجہ کا جو دن ہے یہ قربانی کا دن ہے اور خجاج کرام مکہ وکرمہ میں حج کی تکمیل کی طرف راویب ہوتے ہیں اور مسلمان سنت ابراہیم ہی ادا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں دیشت الحج کو آپ نے یہ مختصر سے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی نسلوں کو عزت دے گا آپ کو راحت دے گا حفاظت میں لے لے گا آپ کی نسل خراب نہیں ہوگی آپ کو کوئی نقصان نہیں پچا سکے گا اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے محبوظ فرمایا اور آپ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی اپنی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی اولاد کی حفاظت ہوگی آپ کو اللہ پاک اپنی اطاعت عطا فرمائے گا نسبت انبیاء عطا فرمائے گا آید دست الحج کا بہت خاص عمل ہے آپ دست الحج کی رات کو یہ عمل کریں آپ دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں دن یا رات کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو اس کا فیض ملے گا اور آپ کی حفاظت ہوگی اور اس سے آپ کی زمگی میں سکون آئے گا اور آپ کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور آپ کا قلب کا باپنی تعلق روزہ رسول سے قائم ہو جائے گا اور آپ کے قلب میں تبدیل ہی آئے گی آپ کو اطاعت علیہ میں اثر آئے گی اور آپ کا اگر خوشخان عزت اور مقبولیت کا مرکز بن جائے گا آپ دست الحج کو دن یا رات کسی بھی وقت یک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کریں ایک کیس بار آپ نے دندہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے پورا درود پڑھنا ہے اور اللہ آپ کی زندگی میں سلامتے لے آئے گا رہت لے آئے گا آپ نے سارے نبیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیعت کا حضور کے صحابہ کا تصور کر کے ایک کیس بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے